بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سکس کلاس کا ٹاپک ہے دوسرا ٹاپک چپٹر نمبر فور سے ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم یہ ہمارا ٹاپک کا آج کا ٹائٹل ہے ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا کہ ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم کیا ہے اور ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم میں کون کون سے پارٹس انوارڈ ہوئے آئیے بوڑ کی طرف چلتے ہیں دیکھئے ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم ہیومن میں جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے یہ ماؤت سے سٹارٹ ہوتا ہے اب ماؤت میں کس طرح سے ڈائیجیشن ہوتا ہے ماؤت میں خوراک کا توڑ پوڑ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس ماؤت میں خوراک کا توڑ پوڑ کن پارٹس کے ذریعے ہوتا ہے آج میں یہ پڑھاؤں گا میں نے لکھا ہے ان ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم human digestive start digestion sorry in human digestion start from mouth human میں جو digestion start ہوتا ہے خوراک کا توڑ پوڑ کا عمل جو start ہوتا ہے وہ mouth سے start ہوتا ہے میں نے لکھا ہے پہلی پہلی جو پارٹ ہے digestive system کا وہ ہے mouth mouth کیا ہے مو کو ہم mouth کہتے ہیں انگلیش میں in mouth two type of digestion اکر mouth میں دو طرح کے digestion ہوتا ہے ایک physical digestion ہوتا ہے ایک chemical digestion ہوتا ہے اب mouth میں physical digestion کن پارٹس کے ذریعے ہوگا اور chemical digestion کن پارٹس کے ذریعے ہوگا in mouth two type of digestion اکر mouth میں دو طرح کے digestion ہوتا ہے ایک physical digestion physical digestion کن چیزوں کے ذریعے یا کن پارٹس کے ذریعے ہوتا ہے موت میں جو فیزیکل ڈائیجیشن ہوتا ہے یہ ڈائیجیشن ٹیت اور ٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے اب موت میں جو ڈائیجیشن ہوتا ہے ان میں ٹیت کا کیا کام ہے اور ٹنگ کا کیا کام ہے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے ٹیت ٹیت ہیلپ ان ٹیرنگ ان کرشنگ یہ جو میں جو بھی چیز کہتا ہوں فار ایک زامپل میں ایک اپل کہتا ہوں ایک سیپ کہتا ہوں اب یہ جو ٹیر کرتے ہیں یہ دانتوں کا کام یہ ہے کہ یہ ایک فوڈ کو چھٹے چھٹے حصے میں تقسیم کرتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ٹیرنگ ان کرشنگ چھٹے 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 ایک اپل کو چھٹے یا ایک فوڈ کو چھٹے چھٹے پیسز میں کنورٹ کرنا موت میں یہ ٹیت کا کام ہے اب ٹنگ کا کیا کام ہے ٹنگ کا کام ہے ہیلپ ان رولنگ ان میکسنگ یہ جو ہمارے موں میں جو چیز بھی ہم کہتے ہیں فار اگزامپل ایک اپل میں کہتا ہوں اس کو روٹیٹ کرتا ہے یہاں سے وہاں تک روٹیٹ کرتا ہے میکس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹنگ کے نیچی حصے سے سلائیوہ ریلیز ہوتا ہے اور یہ ٹنگ سلائیوہ کو اس فوڈ کے ساتھ میکس کرتا ہے تاکہ وہ فوڈ سوپی بن جائے تاکہ وہ فوڈ نرم بن جائے تو میں نے یہاں پر ٹیت اور ٹنگ کا ذکر بھی کر لیا اب مہت میں فیزیکل ڈائیجیشن کے بارے میں تو تم لوگوں کو پتا چلا کہ فیزیکل ڈائیجیشن کس طرح سے ہوتا ہے اب مہت میں میں نے لے کہ دو طرح سے ڈائیجیشن ہوتا ہے ایک فیزیکل ایک کیمیکل فیزیکل تو ہو گئے اب میں کیمیکل آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا کیمیکل ڈائیجیشن کیا ہے سلائیوہ میں جوں پانی ہے یہ پانی کیا یہ سلائیوہ ہے ان سلائیوہ میں انزائیوہ موجود ہوتے ہیں ان انزائیوہ کے ذریعے جو ڈائیجیشن ہوتا ہے اسے ہم کمیکل ڈائیجیشن کہتے ہیں یہ سلائیوہ کہاں سے آتا ہے یہ موہ میں تھنگ کے نیچے چھٹے چھٹے گلینڈز ہوتے ہیں ان گلینڈ سے یہ سیلائیوہ ریلیز ہو جاتا ہے تو میں نے لے کہا ہے سیلائیوہ میں جو انزائیم ہوتے ہیں یہ کیمیکل ڈائیجیشن مو میں سیلائیوہ میں جو انزائیم ہوتے ہیں اس کے مدد سے ہو جاتا ہے آئیسوفیگس اب ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم کا دوسرا پارٹ ہے آئیسوفیگس آئیسوفیگس کیا ہے نورملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیسوفیگس یہ ایک خوراک کا پائپ ہے یہاں پر میں نے لے کہا ہے the food pipe is called آئیسوفیگس the food pipe is called آئیسوفیگس یہاں پر پائپ رہ گیا ہے sorry the food pipe is called آئیسوفیگس the food pipe is called آئیسوفیگس food کا جو نہ لی ہے خوراک کا جو نہ لی ہے اسے ہم آئیسوفیگس کہتے ہیں throw this pipe food pushed towards stomach اس پائپ کے ذریعے food stomach تک جاتا ہے اس پائپ کے ذریعے ہم food کو swolve کر کے stomach تک لے کے جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر لے کہے throw this pipe food pushed towards stomach and stomach there are also two types of اب stomach میں بھی دو ترک کے digestion ہوتے ہیں ایک chemical digestion ہوتا ہے ایک physical digestion ہوتا ہے اب stomach میں physical digestion کن پارٹس کے ذریعے ہوگا اور chemical digestion کن پارٹس کے ذریعے ہوگا in stomach there are also two types of digestion occur dead physical and chemical physical digestion done by the stomach wall of a done by the smooth wall of a stomach stomach میں جو stomach کے جو walls ہیں for example اگر میں بات کرو یہ ہمارے یہ میرا stomach ہے stomach کے جو یہ walls ہیں یہ walls مسلسل contract اور relax کرتے ہیں اس contraction اور relaxation کی وجہ سے ان کے اندر جو food ہوتی ہے وہ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ grand ہوتا ہے وہ digest ہوتا ہے تو اسی لیے میں نے یہاں پر لے کہا ہے physical digestion smooth wall of a stomach کے ذریعے ہوگا chemical stomach میں chemical digestion ہوگا یہ کن چیزوں کے ذریعے ہوگا it is done by the help of gestic juice stomach میں جو gestic juice ہوتے ہیں یہ یہ digestion chemical digestion stomach میں موجود gestic juice کے ذریعے ہوگا اب gestic juice کیا ہے gestic juice یہ ایک liquid ہوتا ہے جن میں انزائم موجود ہوتے ہیں ان انزائم کے ذریعے پھر further digestion ہوتا ہے stomach میں اور یہ gestic juice کون ہے کون ہے کہ ان gestic juice کو release کرتا ہے stomach gland stomach میں چھٹے چھٹے glands موجود ہوتے ہیں یہ gland gestic juice کو release کرتے ہیں پھر یہ جب gestic juice release ہو جائے پھر further stomach میں digestion ہوتا ہے gestic juice content اب gestic juice کن چیزوں پر مشتمل ہے انزائم یہ انزائم پر مشتمل ہے which help in protein digestion اب ہم یہ پتہ بھی چلا کہ protein digestion کن چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے یا کس کی مدد سے ہوتا ہے تو ہم یہ پتہ چلا کہ gestic juice میں موجود انزائم کے ذریعے protein کا digestion ہوتا ہے اور protein کا digestion اب آپ لوگوں کو یہاں سے ایک اور بات بھی clear ہو گئی کہ protein کا digestion stomach میں ہوتا ہے after some time کچھ دیر بعد یہ جو digested food ہے یہ جو sopie mixture ہے یہ further پھر small intestine میں جاتا ہے small intestine میں اب کون سا digestion ہوگا small intestine سے پھر large intestine میں چلے جاتے ہیں یہ sopie mixture پھر وہاں کیا ہوتا ہے پھر وہاں سے rectum پر آتے ہیں پھر rectum میں کیا ہوتا ہے آئیے further آپ کو بتاتے ہیں جی تو fourth number میں جو digestive system ہے جو fourth چوتے number پر جو part ہے وہ ہے small intestine میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ جو sopie mixture ہوتا ہے وہ stomach سے small intestine میں آ جاتے ہیں اب small intestine میں کیا ہوگا پہلی بات تو ہے کہ جو chemical اور physical digestion ہوتا ہے یہ small intestine میں رک جاتے ہیں مطلب یہ آپ پر کوئی digestion نہیں ہے نہ chemical digestion ہوتا ہے نہ physical digestion ہوتا ہے تو میں نے آپ پر لکھا ہے chemical digestion complete in small intestine chemical digestion small intestine پر complete ہو جاتا ہے اب pancreas and intestinal gland pancreas اور intestinal gland کیا کرتا ہے اب یہ جو food sopie mixture جو stomach سے small intestine میں آ جاتا ہے یہ food nutrient میں convert کرتے ہیں intestinal gland اور pancreas یہ food کو nutrient خوراک میں convert کرتے ہیں اسے energy collect کرتا ہے تو pancreas and intestinal gland digest all type of food into nutrient یہ digest کرتے ہیں مطلب یہ convert کرتا ہے جتنے بھی جو food ہے یہ small intestine میں یہ nutrient میں convert ہو جاتے ہیں پھر یہ جو nutrient یہ جو energy ہوتا ہے یہ جو خوراک ہوتا ہے پھر یہ absorb ہوتا ہے blood میں یہ blood میں چلا جاتا ہے یہ nutrient کس کے ذریعے چلے جاتے ہیں ویلی کے ذریعے یہ small intestine میں اگر میں small intestine کو ڈرا کریے تو اس طرح یہ small intestine پر اوپر یا پر ایک finger like projection ہوتے ہیں finger like knob ہوتے ہیں ان finger like projection کے ذریعے یہ nutrient پھر blood میں چلے جاتے ہیں تو میں نے آپ پر لے کہ these nutrients absorb into blood by the help of ویلی ویلی کے ذریعے یہ nutrient پھر blood میں چلے جاتے ہیں ویلی کیا ہے ویلی are a tiny finger like projection یہ چھٹی چھٹی finger like projection ہوتے ہیں lying on the small intestine small intestine کے اوپر پڑے ہوتے ہیں large intestine اب کیا ہے یہاں پر جو material undigested رہ جاتی ہے مطلب وہ material جو further digest نہیں ہوتے ہیں پھر یہ small intestine سے large intestine پر آتے ہیں تو میں نے لے کہا those material which not digest move into large intestine وہ material جو further digest نہیں ہوتے ہیں پھر وہ large intestine پر آ جاتے ہیں and there no digestion takes place اور large intestine میں بھی کوئی digestion نہیں ہوتے ہیں مطلب نہ physical digestion ہوتے ہیں نہ chemical digestion ہوتے ہیں اب large intestine سے پھر یہ جو undigested material ہے وہ پھر rectum میں چلے جاتے ہیں اب rectum کیا ہے rectum چٹہ نمبر part ہے digestive system کے store the solid waste rectum میں solid waste موجود ہوتے ہیں جسے ہم چھٹا جسے ہم بڑا پخانہ کہتے ہیں مطلب جسے ہم بڑا پشاپ کہتے ہیں store the solid waste called feces یہاں پر بڑا پشاپ جمع ہو جاتا ہے and then they leave body through NS پر یہ NS کے ذریعے body کو leave کرتا ہے اب یہ تھا ہمارے پاس چھٹا نمبر part اور human digestive system میں 6th class میں یہ 6 parts دیے گئے ہیں اس کے علاوہ ان میں liver, gallblader اور pancreas کا کیا کام ہے مطلب digestion میں liver, gallblader, pancreas کا کیا کام ہے اگر میں liver کو دیکھوں بک والوں نے لکھا ہے produce bile to help fat digestion liver کیا کرتے ہیں یہ ایک قسم کا bile release کرتا ہے یہ bile کا کیا کام ہے bile کا پھر یہ کام ہے کہ یہ fat digestion کرتا ہے fat, protein, carbohydrate یہ کچھ micro molecule ہیں ان micro molecule میں جو fat ہے اس کا digestion کون کرتا ہے یہ liver جو bile release کرتا ہے liver میں جو bile ہوتا ہے یہ bile کو release کر کے پھر fat digestion ہوتا ہے gallblader کا کیا کام ہے gallblader کا کام ہے store bile یہ bile کو store کرتا ہے liver bile کو release کرتا ہے gallblader bile کو store کرتا ہے pancreas کا کیا کام ہے pancreas digestive enzyme کو release کرتے ہیں produce کرتے ہیں پھر یہاں سے pancreas جب digestive enzyme کو release کر کے پھر یہ digestive enzyme small intestine میں چلے جاتے ہیں پھر وہاں further اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں گے یہ تھا ہمارے پاس دوسرا topic انشاءاللہ کل چھوٹا سا topic رہ گیا ہے کل میں آپ کو وہ explain کروں گا تو آج کے لئے یہ کافی تھا آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ